ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مای چینل سبھی پلس اینڈ ادھر چٹفن کمپنی نمیشک ساتھ ہوں گا ہمارے ایشٹی نیوز چینل پر ہارگیس سواگت ہے دوستو آج ہم چٹفن کمپنیوں میں جو بات کرنے والے ہیں کیول پلس نمیشکوں کی بات کرنے والے ہیں دوستو یہ ایک ایسی گتھی ہے جتنا اس کو سلجانے کی کوسیس کرتے ہیں دوستو یہ اتنی علستی جاتی ہے حالات یہ ہیں کہ چھہ ہزار سے بھی زیادہ نمیشک جہاں دوستو پانچ چھہ کروڑ پچاسی لاکھ نمیشکوں میں سے چھہ ہزار نمیشک ایسے ہیں جو سورک سدھار گئے اور ان کا پیسہ ان کے بچوں کو ابھی تک نہیں مل پایا یہ ایک بڑی بڑمنا اس وقت نمیشکوں کے سامنے بنی ہوئی ہے اور سب سے بڑی اس ٹیم پرابلم جو ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے جن نمیشکوں کے باؤنڈ آلڑی پیس پہلے ہی آفیس میں جمع ہے دوہزار تیرہ چودہ میں تو دوستو ان کا بھی پروسیزر ابھی کہیں سے کہیں تک چالو کرنے کا کوئی سیوی بھاگ اپنے پوٹل پر نہیں دے پا رہا اور ادھر لوڑا کمیٹی جو پیسہ لے کر جہاں دوستو پیسہ بیچ کر پروپرٹی ہے جتنی بھی تھی بیچ دی یہاں تک کی ویدیسوں میں جو ان کے بھنگو کے بڑے بڑے ریشارٹ اگرہ وغیرہ تھے ان کا بھی بیچ کر کروڑوں روپیہ آسٹریلیا سرکار نے ان تک پہنچا دیا اس کو بھی لے کر بیٹھے کروڑوں روپیہ اس وقت آرم لوڑا جی کے پاس ہے لیکن دوستو نمیشکوں کے دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی اس وقت ان کے پاس نہیں ہے اور پروسیزر کے نام پر ایک ڈائی ہزار کا دوہزار اٹھارہ میں پروسیزر چالو کیا تھا اس کے بعد پانچ ہزار کا پروسیزر دوہزار انیس میں چالو کیا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ ڈائی ہزار والے پروسیزر میں کیول ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو ہی مہا پر جہاں دوستو پیسے دینے کی ایک انہوں نے سوچنا دی کہ ہم نے ایک لاکھ تیس ہزار نمیشکوں کو وہ پیسہ دے دیا لیکن دوستو نمیشکوں کے جو وہاں پر بانڈ پہنچے تھے ڈائی ہزار کی پھرکریاں کے لیے وہاں پر سات لاکھ سے زیادہ بانڈ پہنچے تھے اور ان سات لاکھ میں کل اتنے کو دیکھ کر آگے لکھ دیا ہم نے سب کا دے دیا تو دوستو یہ ایک بڑی دھاندلے بازی اس وقت سیوی واغ اور لوڑا اینڈ کمیٹی کے اندر چل رہی ہے پانچ ہزار کے پروسیزر کو بھی یہ اسی طریقے سے کریں گے کیونکہ پانچ ہزار کے پروسیزر میں تو دو کرون سے بھی زیادہ بانڈ ان کے پاس اس وقت پہنچ چکے ہیں لیکن اس میں بھی دو چار لاکھ نمیشکوں کو دے کے کہہ دیں گے ان کا بھی کر دیا باقاعدہ اپنی سائٹ پر دیتے ہیں سب کا کلیر ہو گیا تو دوستو کہہنا کا مطلب یہ ہے کہ اندھیری نگری چوپٹ راجہ نمیشک اس وقت اپنے پیسے کو لے کر ہر طرف اپنی کوسس کر رہا ہے لیکن دوستو کوسس کامیاب نہیں ہو پا رہی یا تک کی مہندر پال دامگر جی جو اے آئی ایسو سنگٹن سوری دوستو ان کا جن لوگ سے وعدہ لے ایک سنگٹن ہے اس کے یہ بہت اچھے والے لیڈر ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے والے کارے کرتا ہے لیکن دوستو آج وہ بھی کئی سال تک ان کی لڑائی لڑنے کے بعد آج بھوکڑتال پر بیٹے ہیں اور بھوکڑتال پر ان کی طبیعت بہت زیادہ نازک ہو چکی ہے جس کو ہم پیچھلی میڈیو میں ڈال چکے ہیں تو دوستو یہ تو بات تھی ان نمیشکوں کی جو اوور ایج نمیشک بھی ہے اور اپنا سنگٹن بنا کر اپنے پیسے کی لڑائی لڑنے کے لیے بہت لمبی لڑائی لڑا ہے دوستو اور یہ اس میں سبھی اپنے اپنے طور سے کوسس کر رہا ہے لیکن دوستو کوسس کہیں سے کہیں تک کام نہیں آ رہی چاہے وہ گرگ ایڈوکیٹ جائے دوستو امید گرگ ایڈوکیٹ ہوں چاہے وہ چند شیکر آزاد ہوں اور چاہے آل انویسٹر ہو گئے نائی جیسن کے پروکتہ سی بھی یاد ہو جیانا دوستو آل انویسٹر سیفٹی ہو گئے نائی جیسن جو سبھی نمیشکوں کی سیفٹی کے لیے ایک بہت اچھی ان کا اپنی انہوں نے سنستھا ہے یا سنگٹھن بنایا ہوا ہے بہت کوشس کی بہت پریاس کیا یہاں تک کی ٹی وی انٹرویو میں بھی انہوں نے اس کمپنی کا کھلا سا کیا سرکار کے بارے میں کھلا سا کیا لیکن دوستو کہیں سے کہیں تک سی بھی یاد ہو جی کو بھی کامیابی نہیں مل پا رہی سی بھی یاد ہو جی نے ایک بڑے سطر پر کئی بار دھنے پردسن کیے اور یہاں تک کی موڈی جی کے کسی بھاسن والے مطلب کوئی ان کا سمار ہو چل رہا تھا یا کہیں وہ سمبودیت کرنے گئے تھے لیکس انہوں کے ٹائم پر تو وہاں جا کر بھی انہوں نے ویروت پردسن کیا تو موڈی جی کے کانوں میں تو سب کچھ سامنے سے پہنچا ہوا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ پی ای سی ال نمیشکوں نے میرے بھاسن میں ویعدان ڈالا اس کے باوجود بھی اس کے بعد انہوں نے کوئی اس پر پرکریا نہیں بیکت کی ایک بار ان کا کچھ ٹینٹ بینٹ ہل گیا تھا کچھ ہو گیا تھا تو اس کے بارے منہوں نے بیٹھ کے بڑی بھاسن بازی کی لیکن جو نمیشکوں نے وہاں پر پلس کے وہ ویعدان ڈالا ان کو اگر دوست سبت کہہ کر کہہ دیتے کہ یہ بلکل چنتہ نہ کریں ان کا بہت اچھے سے خیال لکھا جائے گا تو دوستو وہاں پر یہ سونیاں بن گئے تھے اور ہوا یہ تھا کہ سی بھی یادہ اور جتنے ان کے سیوں کی ساتھی تھے ان کو وہاں سے پلس دوارہ ہٹار دیا گیا لیکن دوستو اپنے طور سے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن دوستو کہنے کا مطلب وہی ہے کہ ڈاک کے تین پات تو ایک سوچی سمجھی رنڈ نیتی کے تحت نمیشکوں کا کوئی سے کہیں تک کوئی ادھار نہیں کیا جا رہا ہے تو دوستو کہیں نہ کہیں یہ ان کے ساتھ سوتیلہ پن راجیہ سرکار اور انتراشتیہ سرکار جہاں دوستو جو کینڈریہ سرکار ہے ان سب سرکاروں نے اس میٹر پر کوئی خاص صحیح طریقے سے اپنی کوشش نہیں کی کہ اس گھریب نمیشکوں کو کوئی صحیح طریقے سے پروٹیکشن دی جائے ان کو پیسے کو لے کر یا دوستو جو ایجنٹ ان کو پروٹیکشن دی جائے کیونکہ نمیشک ان کو پریسان کرتے ہیں پرگڑیت کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ورطن بھنڈے اور زمینے بھکوا کر اپنا پیسہ وصول ہے لیکن سرکار ہے کہ اس کی کان پر کوئی جو نہیں رہ گئی تو دوست ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کوشش ایک ان کی نہیں ہے کہ سونیا چینل نام سے کچھ ہے اس چینل والے نے پورے ہندوستان میں گدر مچا رکھی ہے پانچ کروڑ پچاسی لاک نمیشکوں کو برگلا رکھا ہے نہ جانے کتنی کونٹلور اور جانے کتنے ٹرک اس نے ریجسٹری کروا دی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی ریجسٹری روز کروانے بیٹھ جاتا ہے وہ گھر پر بیٹھ کے بکواز جھاڑنے کے علاوہ دوسرا کوئی اس کا کام نہیں ہے کبھی سنگٹنوں کا ساتھ نہیں دیتا سنگٹنوں کو ساتھ دے کر اپنی آواز کو بلند کریں تو شاید وہ بہت ہی آگے نکل جاتا لیکن وہ سنگٹنوں کی کاٹ کرتا ہے اور اپنے طور سے نمیشکوں کو چلانا چاہتا ہے تو دوستو ہم اس میں بھی ان کی بہت ٹائم تک ہم جڑے کہ اچھا ہے کچھ ریسپونس ملے لیکن وہی ڈاک کے تین پات کروڑوں اور وہ روپیہ اسی چکر باجی میں فسوا چکے ہیں جانے کتنی ریجسٹری اور جانے کتنے ہر ایک ڈپارٹمنٹ پر کہیں دس سوال کہیں بیس سوال کروا کے لوگوں کا وقت اور پیسہ دونوں برباد کر دیا لیکن کہیں سے کہیں تک کوئی فائدہ نظر نہیں آیا تو دوستو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ انہوں نے جو پریاس کی اچھے تھے پریاس بڑھیا تھے لیکن ان پریاسوں کو ایک حد تک کرنا تھا اب ایک ڈھرے سے ہی اسی پریاسوں پر چلتے رہا اور ان پریاسوں کا کہیں سے کہیں تک کوئی ریزلٹ نہ ہے تو ایسا ریجسٹریوں کا دور دوستو ختم ہو چکا اب تو سب ردی میں بھیج پھیک دی جاتی ہے یہ کوئی فائدہ ان میں حاصل نہیں ہونے والا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے طور سے نہ جانے کتنے سنگٹھن اور نہ جانے کتنے ایسے سیوگی چینل کوسس میں لگے ہیں کہ نمیشکوں کا پیسہ مل جائے لیکن دوستو پیسہ ایسے نہیں ملے گا گاندی وادی طریقے سے تو نمیشک اور ایجنٹ اور کاریا کرتا چھے سال سے پریسان ہے لیکن دوستو ابھی تک ان کا کوئی سمدان نہیں ہوا دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹینیوز چینل سے دی جاری ہے اور آپ کو جانکاری دی جاری ہے کہ اس وقت بھارت سرکار کی نیتیوں میں پھسے اڑن چاس ہزار کروڑ روپے کے لیے ہر اس طرح سے کوشش کی گئی لیکن کہیں سے کہیں تک کوئی فائدہ نظر نہیں آیا آج بھی چال وہیں کی وہیں کچھوہ چال سیوی باغ اور لوڑا کمیٹی کی ہے سیوی باغ سیتی کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیسے دینا کا جو کام ہے وہ لوڑا کمیٹی کا ہے لوڑا کمیٹی کا کوئی نمبر نہیں کوئی سے کانٹیکٹ نہیں لے دے کے یہ سیوی باغ کی الف لائن پر بات ہوتی ہے وہاں کے لیمٹیڈ بات کا ہی جواب دیتا ہے کہ پانچ ہزار کا پروسیزر چال ہو گیا اور اس سے آگے کوئی جانکاری ہے کہ ہم اپر سے پروائیڈ نہیں کرائی بس اتنی جانکاری ہے لیمٹیڈ جانکاری ہے زیادہ جانکاری کے لیے یہ فون نمبر ہے یہ بیف سائیڈ ہے وہاں پر کہیں سے کہیں تک کوئی ہمیں کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا فون پر بات کرتا ہے کچھ نہیں وہاں پر گھنٹی جاتی ہے کچھ نہیں ملتا تو دوستو ایسی سوائے اور ایسی ہیلپ لائنوں سے ہمیں کچھ فائدہ نظر نہیں آرہا پلس نمیشکوں کا اس وقت جو حال ہے وہ بہت چنتا جنک حال ہے دوستو اور دوستو جو بھی اچھی نیوز اس وقت ہمارے پاس آئی گی ہم آپ کو ضرور دیں گے فیلال دامگر جی کے لیے تھوڑی سی آپ لوگ پراہت نہ کریں گے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے کیونکہ آج آٹھ وقت انہوں نے بھوک ڈتال پر بیٹھے ہوئے ہو گیا ہے اور خدا نہ کہتا ہے بھگوان نہ کرے کچھ ایسا ہو جائے تو دوستو ہم اپنے ایک بہت بڑے کرانتی کاری بھائی کو کھو دیں گے جیہاں دوستو جو پلس کا پیسہ لیوانے کے لیے اپنے تنمندھن سے لگے ہوئے ہیں تو دوستو اگر خدا نہ کہتا دامگر جی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پوری سیوی بھاگ کیا لوڑا کمیٹی کیا سب کو آگ لگا دیں گے یہ ہم نہیں پنجاب کے تیس لاکھ وہ نمیشک جو اس وقت ان کے پاس ایک ترت ہے ان نمیشکوں کا یہ کہنا ہے کہ دامگر جی کی جو طبیعت ہے اس وقت وہ جل سے جل صدر جائے کیونکہ ایک دو تاریخ کا ایک اور انہیں مورچہ سمال لائے تو دوستو ہو سکتا ہے کل اس مورچے پر کوئی لمبی ایک اور جنگ چھڑی جائے تو دوستو آپ سمانا نرود ہے کیا دکھ جانکاری کے لیے آپ ہمارے جوائننگ بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اور اچھی جانکاری مل سکے تو دوستو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے یو ایس کھان کو دے ازازت دنیا بہت جائیں جائے بھارت موسیقی